اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بجو ابھی تک آپ دورن چار میں پڑھتے تھے اب آپ پانچویں کلاس میں آ گئے ہیں دورن پانچ میں آ گئے ہیں ابھی تک آپ نے دورن چار کے اندر مفرد حروف پڑھے جیسے مفرد پڑھے الگ الگ مفرد حروف پڑھے اس شکل آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ترتب یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے کہا حادالالیف سین غینخا وغیرہ وغیرہ تو آپ نے یہ مفرد حروف پڑھ لیے اس کے بعد مرکب حروف یعنی یہ مفرد حروف جب کسی دوسرے حرف سے ملتے ہیں تو ان کی شکل بلک کیسی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا جیسے کہ الیف تو الیف جب اتنہا ہوگا مفرد ہوگا تو اس طریقے سے لکھا جائے گا اور اگر الیف کسی کے ساتھ ملے گا دوسرے حرف کے ساتھ تو اس طرح سے ہوگا ویسے ہی دیکھئے با با اگر اتنہا ہوگا تو اس طرح ہوگا اور اگر دوسرے لفظ کے ساتھ شروع میں ملے گا تو اس طرح ہوگا بیچ میں ملے گا تو اس طرح ہوگا اور آخر اس طرح ہوگا تو پیارے بچوں آپ نے حرف مفرد اور حرف مرقب کو پڑھ لیا اور آگے آپ نے اعراب کو سیکھا جو مفرد حرف اور مرقب حرف اور جو اعراب لگتے ہیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر کیونکہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ انہی تین چیزوں سے بنتا ہے مفرد حروف ہوگا یا مرقب حروف ہوگا یا جو ہے اعراب ہوگا تین چیزوں کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اور بہت سارے لفظ جب جمع ہوتے ہیں تو انہیں الفاظ کہا جاتا ہے اس پانچویں کلاس کے اندر ہم اب نئی کتاب شروع کریں گے اور نئے نئے لفظ سیکھیں گے مفرد مرقب حروف اور اعراب کو ملا کر لفظوں کو بنائیں گے بنے ہوئے لفظوں کے معنی سمجھیں گے اور اس کے پاس سینٹنس جملے بنائیں گے کلاس میں ہماری کتاب ہے میمیع عربیہ دیکھیں منحاج العربیہ کتاب کا نام دیکھئے میم ہے اس کے نیچے زیر ہے اس کے ساتھ میں نون ہے مرقب نون ملی ہوئی نون بیچ میں ملی ہے اس کے ساتھ دو چشم ہا ہے ہا کے اوپر زبر ہے اس کے ساتھ مرقب علیف ہے اس کے ساتھ جیم ہے جیم کے اوپر پیش ہے تو یہ ہو گئے منحاجل علیف ہے لام ہے عین رابا یا تا تو اس طریقے سے یہ مفرد اور مرقب حروف ملے اور ان پر اعراب لگ گئے جبر جیر پیش دو جبر وغیرہ لگ گئے تو یہ منحاجل عربیہ نام ہو گیا تو ہماری پانچ فکر لائے کتاب ہے اس کا نام ہے منحاجل عربیہ اس کتاب میں ہم نئے نئے الفاج سیکھیں گے اور ان کے معنی بھی سیکھیں گے ان کے میننگ بھی سیکھیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم آگے نئے نئے جملے بنائیں گے اور اسے سیکھیں گے عربی زبان قرآن اور حدیث کی زبان ہے اللہ تعالی اور اس کے کی جو زبان ہے قرآن عربی میں ہے حدیث رسول کی حدیث عربی میں ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے تو عربی زبان کو ہمیں سیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اسی لئے ہم عربی زبان پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے عربی کی کتاب منحاجل عربیہ حصہ ایک اس کتاب کے اندر ہم آگے پڑھیں گے پہلا سبق سبق ہے درس ایک حازہ اور زالی یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دو لفظ سکھنا ہے حازہ اور زالی یہ لکھا ہوا ہے حازہ حا خڑا جبر حا جبر حازہ آپ نے مفرد حا کو پڑھا زال کو پڑھا علیف کو پڑھا اور آپ نے خڑا زبر پڑھا چبر پڑھا اور دیکھئے یہ زالی کا زال کے اوپر کھڑا زبر ہے لام کے نیچے زیر ہے کاف کے اوپر زبر ہے زال کھڑا جبر زا لام جر لے کاف زبر کا زال لکا یہ دو لفظ ہو گئے جو ہم نے مفرد اور مرقب حروف اور عراب کو ملا کر بنائے دیکھے حازہ زال کا اب دیکھئے اس پہلے سبق میں ہمیں حازہ اور زال کا سمجھ نہ ہے سیکھ نہ ہے اور اس کا استعمار دوسرے لفظوں کے ساتھ کرنا ہے تو حازہ کا معنی ہے یہ حازہ کا معنی ہے یہ جس طریقے سے ہم انگلیش میں کہتے ہے دیس کا جسے اردو میں یہ کہتے ہیں جس طریقے سے دیس کا معنی یہ ہوتا ہے اس طریقے سے عربی میں حازہ کا معنی یہ ہوتا ہے اور زالے کا معنی وہ جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہے دھہٹ کا معنی وہ دھہٹ کا معنی پیلو اس طریقے سے عربی میں زالے کا کا مانا ہوتا ہے وہ تو حازہ کا مانا یہ زالے کا کا مانا وہ کیارے بچوں دو لفظ ہم نے سیکھے حازہ کا مانا یہ اور زالے کا کا مانا وہ حازہ کا مانا یہ اور زالے کا مانا وہ حازہ کا مانا یہ زالے کا کا مانا وہ حازہ کا معنی یہ زالی کا کا معنی وہ ان دونوں لفظوں کو آپ کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اب حازہ کا استعمال ہم کریں گے لکھا ہوا ہے حازہ کتابن حازہ کا معنی یہ کتابن کا معنی کتاب تو معنی کیا ہوگا حازہ کتابن یہ کتاب ہے یہاں پر کتاب کا چتر ہے کتاب کا پکچر ہے حازہ کتابن یہ کتاب ہے حازہ کتابن یہ کتاب ہے تو حازہ کتابن کا معنی ہوگا ہے یہ کتاب ہے حازہ کا معنی یہ کتابن کا معنی کتاب حازہ کتابن جیسے آپ انگلیس میں کہوں گے this is a book یہ پستک ہے یہ کتاب ہے یہ چوپڑی ہے اسی طریقے سے عربی مکہ ہائے گا حازہ کتابن یہ کتاب ہے اب آگے دیکھیں حازہ کتابن یہ کتاب ہے جالی کا فرسن وہ گوڑا ہے تو حازہ کا معنی یہ کتاب کا معنی کتاب جالی کا معنی وہ فرسن کا معنی گوڑا فرس گوڑے کو عربی میں کہتے ہیں اب آگے چلیے جالی کا کلبن جالی کا کا معنی وہ اور کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا کتا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیں یہ کتا ہے جو اپنے موہ میں ہڈری لیے ہوئے ہیں تو کلبن کا معنی کتا جالی کا معنی وہ کتا جالی کا کلبن وہ کتا ہے وہ کتا ہے اب آگے دیکھیں حازہ جملن حازہ کا معنی یہ جملن کا معنی ہوتا ہے اونٹ جیسے یہ آپ نے اونٹ دیکھا ہے تصویر میں اونٹ نظر آ رہا ہے تو حازہ جملن یہ اونٹ ہے تو دو لفظ ہم نے حازہ اور جالی کا کو سیکھا حازہ کا معنی یہ جالی کا کا معنی وہ اور ان کے ساتھ دوسرے چار نئے لفظ ہم نے سیکھیں کتابن کا معنی کتاب فرسن کا معنی گوڑا کلبن کا معنی کتا جملن کا معنی اونٹ آزہ کتابن یہ کتاب ہے جالی کا فرسن وہ گوڑا ہے جالی کا کلبن وہ کتا ہے آزہ جملن یہ اونٹ ہے پیارے بچوں کی سبق کو آپ کو بار بار پڑھنا ہے ان لفظوں کو یاد کرنا ہے اور لفظوں کو اپنی کافی میں لکھنا ہے جائے کہ یہ لفظ کو یاد لے یہی پہ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں پیارے بچوں ان لفظوں کو دس دس مرتبہ آپ اپنی کافی میں لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں ان لفظوں کو